کیونکہ یہ وہ واحد تیارہ ہے جو دنیا کے خطرناک اور جدید ترین لڑاکہ تیاروں میں شمار کیا جاتا ہے جے ایف سیونٹین ایک کم وزن یعنی ان لائٹ ویٹ سنگل انجن اور ملٹی رول کمبارٹ ائر کرافٹ ہے جس میں پی اے سی جے ایف سیونٹین تھنڈر یا پھر سی اے سی ایف سیون زالونگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جدید جنگی تیارہ پاکستان کے مشہور ایرو ٹیکنیکل کمپلیکس اور چین کارپوریشن نے مل کر بنایا ہے یہ جدید تیارہ صرف جنگی مقاصد کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ فضائی نکرانی فضاء سے فضاء میں مار کرنے اور فضاء سے زمین پر مار کرنے کے علاوہ مختلف مشنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس لیے اسے ملٹی رول کمبارٹ کہا جاتا ہے جے ایف سیونٹین کا مطلب جوائنٹ فائٹر تیارہ ہے جبکہ ایف سیونٹین کا مطلب فائٹر چائنہ ون ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے جنگی ہتھیار نیوکلئر میزائل اور آٹومیٹک کینن لے جانے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہے یاد رہے جب سے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ بنایا گیا ہے تب سے یہ لڑاکہ تیارہ پاکستان کی فضائیہ فوج کے ریڈ کی ہڈی بن کر سامنے آیا ہے کیونکہ ایسا میں نہیں بلکہ پاک فضائیہ کی جانب سے کہا گیا ہے معجز خواتینوں حضرات جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کی پہلی پروٹو ٹائپ دوہزار ساتھ میں چائنہ میں مطارف کروائی گئی اور ایک سال بعد دوہزار آٹھ میں پاکستان میں مطارف ہوئی اس کے بعد اس کی تیاری میں جدت آتی گئی دوہزار دس میں جے ایف سیونٹین کے لیے پاکستان کی جانب سے ایک مکمل سکارڈن مطارف کروایا گیا اس کے بعد پاکستان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور دوہزار پندرہ میں پاکستان نے چین کی مدد سے سولہ جدید اور خطرناک ترین جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بنا ڈالے جس کے بنتے ہی پاکستان کے دشمنوں پر سکتہ تاری ہو گیا دشمن کے لیے اس سے بھی بڑی بری خبر یہ ہے کہ پاکستان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ہم ایک سال میں پچیس لڑاکہ تیارے بنا سکتے ہیں جس میں پاکستان کی جانب سے اٹھاون فیصد اور چین کی جانب سے بیالیس فیصد سازو سمان استعمال کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب دک اس تیارے کے تین بلاک سامنے آئے ہیں جس میں جے ایف سیونٹین بلاک ون جے ایف سیونٹین بلاک ٹو اور جے ایف سیونٹین بلاک ٹری شامل ہیں پاکستان کے ایرو ٹیکنیکل کمپلیکس کی جانب سے ستر جیٹ تیارے پاک فضائیہ کے استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں جو جے ایف سیونٹین ون کی کیٹیگری میں شامل ہیں ایک جے ایف سیونٹین بلاک ون کو بنانے میں لگ بگ پچیس ملین امریکی ڈالر لاغت آتی ہے اس کے فوراں بعد ایرو ٹیکنیکل کمپلیکس اور چین کی جانب سے تین تیس ایسے فائٹر جیٹ تیارے پاک فضائیہ کے لیے بنائے گئے جو جے ایف سیونٹین بلاک ٹو کی کیٹیگری میں آتے ہیں جو بلاک ون سے زیادہ جدید اور زیادہ نوکلئر پاور ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلاک ٹو ایک جے ایف سیونٹین تیارے کو بنانے میں کل اٹھائیس ملین امریکی ڈالر لاغت کا استعمال ہوتا ہے لیکن اب پاکستان جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری بنانے کے لیے جا رہا ہے جس کا ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے اور اسے بنانے کی منظوری بھی مل چکی ہے بلاک ٹری تھنڈر تیارہ دشمن کے لیے ایک بہت ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا اسے بنانے کے لیے ایک محتاط اندازے کے مطابق 32 ملین امریکی ڈالر لاغت آ سکتی ہے بلاک ٹری تیارے کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ تیارہ فور پلس جنریشن کا حامل ہے جو جنریشن فائیو کے تیاروں کے مقابلے کے لیے بنایا گیا ہے یہ جدید تیز اور خطرناک ترین تیارہ مسلسل انیس ہزار گھنٹے تک فضاء میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوا سے ہوا میں ہی ری فلنگ بھی کر سکتا ہے بلاک ٹری کے جٹ تیارے میں مزید تبدیلیاں کرتے ہوئے اس میں ایڈوانس ہیلمنٹ ڈسپلی اینڈ سائز سسٹم بھی استعمال کیا جا رہا ہے یہ بلکل ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے کسی گیم میں ہمیں کمپیوٹر سکرین پر مکمل نقشہ نظر آ رہا ہوتا ہے جس میں دشمن کے لڑاکہ تیارے بھی آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں جنہیں مار گرانا پائلٹ کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے آئی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری تیارے میں اے ای ایس اے ریڈار سسٹم بھی لگایا جا رہا ہے جسے ایکٹیو الیکٹریکلی سکینڈ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اور اس ریڈار سسٹم کو آئی آر ایس ٹی سسٹم سے بھی لنک کر دیا جائے گا جس کی مدد سے کسی بھی سمت سے آنے والے دشمن جنگی کر کے مار گرانے کے علاوہ دشمن کے ریڈار سسٹم کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہوئے اپنے اہداف کو پورا کرتا ہے اس خطرناک ترین جدید ترین اور تیز ترین تیارے کی سپیٹ آواز کی سپیٹ سے کئی گنا زیادہ ہے پاک فضائیہ کا یہ جدید اور شاکار تیارہ ایک وقت میں پندرہ سے زیادہ ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور بیک وقت چار ٹارگٹس کو نشت و نابوت کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے جی ایپ سیونٹین بلاک تھری تیارے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تیارہ جلد ہی پاک فضائیہ کے حوالے کر دیا جائے گا مزید یہ کہ پاکستان اس حیرت انگیز تیارے میں دو سیٹر کوکپٹ لگانے جا رہا ہے جس کا نمونہ پاکستانی شو میں دکھایا گیا جسے تمام ممالک کی جانب سے خوب پذیرائی بھی ملی اسے جی ایف سیونٹین بی کا نام دیا جائے گا اور یہ بھی بلاک تھری یعنی فور پلس جنریشن کا حامل تیارہ ہوگا اس تیارے کی جدد ٹکنالوجی اور شہرت کو دیکھتے ہوئے بہت سے ممالک پاکستان سے یہ تیارہ خریدنے کے خواہش مند بھی ہیں جس میں ملائشیا، انڈونیشیا، سری لنکا اور دوسرے بہت سے ممالک شامل ہیں اور پاکستان کے دشمن ممالک کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اب ہم اس کا توڑ کیسے کریں گے اس جدید تیارے نے انڈیا کی سٹی بھی گم کر کے رکھتی ہے آج کل جن حالات کی کشیدگی سے پاکستان اور انڈیا گزر رہے ہیں ان حالات میں انڈیا بار بار دھمکیاں تو پاکستان کو دیتا آ رہا ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ انڈیا کی بہت بڑی غلطی ہوگی کہ وہ پاکستان پر حملہ کریں فریقین انڈیا بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ پاکستان کے پاس انڈیا سے بہترین ہتھیار موجود ہیں جو انڈیا کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جن میں سے ایک جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ بھی ہے تو دوستو یہ تھا پاکستان کا جدید عالی ٹیکنالوجی سے لیز شاہکار جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ آپ لوگوں کی اس تیارے کے بارے میں کیا رائے ہیں اور آپ پاک فضائیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اس بارے میں آپ لوگ کمچ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو خوب انجائب بھی کیا ہوگا اور یقیناً اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور ہماری اوصلہ افضائی کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو فیس بک اور ورس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی ہماری اس ٹیکنالوجی سے متعارف ہو سکیں تو دوستو ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرک خیال رکھئے گا اللہ حافظ